پاکستان سے نیپال کے راستے بھارتائی سیما حیدر اور سچن کیلو سٹوری پر فلم بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے لئے آڈیسن بھی ہو رہے ہیں یہ فلم ڈائریکٹر پرڈوسر امیجانی بنا رہے ہیں امیجانی نے سیما حیدر کے پتی گلام حیدر کو بھارت آنے کا نمتن بھیجا ہے امیجانی کا کہنا ہے کہ وہ سیما حیدر پر مووی بنا رہے ہیں جس کے لئے گلام حیدر سے زیادہ سے زیادہ جانکاری لینا چاہتے ہیں امیجانی نے فلم کا ٹائٹل کراچی ٹو نویڈا رکھا ہے یا فلم سیما اور سچن کی لف سٹوری پر ادھارت ہوگی اس کے لئے امیجانی نے نویڈا میں آڈیسن بھی لیے اب امیجانی نے سیما کی جیونی کے بارے میں جاننے کے لئے ویڈیو جاری کر سیما کے پتی گلام حیدر کو نیوٹا بھیج کر دلی یا پھر ممبائی بلایا ہے ویڈیو جاری کر امیجانی نے کہا کہ وہ کراچی ٹو نویڈا فلم کے لئے سیما حیدر کے پور پتی گلام حیدر سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ سیما کے بارے میں جیادہ سے جیادہ جانکاری جڑانا چاہتے ہیں اگر وہ بھارت نہیں آنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں تو ہمارا رائٹر سعودی عرب جا سکتا ہے ان کا اوپینین لے سکتا ہے سیما کے بارے میں گلام حیدر جانکاریاں دے سکتے ہیں جو فلم کے لئے ضروری ثابت ہوگی گلام حیدر چاہیں تو دلی یا پھر ممبائی آ سکتے ہیں امیجانی نے کہا کہ کل نویڈا میں سچین اور سیما پر بننے والی فلم کراچی ٹو نویڈا کے آڈیسن کے لئے پچاس سے ساٹھ موڈل کا آڈیسن لیا گیا تھا اس کے لئے یو واو میں کافی اتصاہ ہے دیسار دنیا کے لوگ سچین اور سیما کی لف سٹوری جاننا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ سچین اور سیما کی پریم کہانی کیا واستب میں پبجیز شروع ہوئی تھی کیا واستب میں یہ پیار ہے اس کے پیشے کوئی جاسوسی جیسی کوئی بات تو نہیں ان باتوں کو پوری دنیا جاننا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ کراچی ٹو نویڈا فلم کا گانا ہم اگلے سات دنوں میں تیار کر لیں گے جانی فائر وارکس کے مالک کمیجانی نے کہا کہ سچین اور سیما کے رول کے لیے جو ہم نے آڈیسن لیے تھے اس کا فائنل چین بھی ایک دن میں ہو جائے گا اس کے لیے ایٹی ایس کے لوگ بھی رہیں گے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے رائٹر کو پاکستان بھیجنا پڑے تاکہ سیما کی جمینی حقیقت پتا چل سکے اس فلم کی سوٹنگ ہم دوبائی میں بھی کریں گے کیا سیما دوبائی کے راستے بھارت آئی ہیں ٹیلر مڈر سٹوری فروری میں ریلیز ہو جائے گی جس کو لے کر سیما کو فلم کا آفر دیا گیا تھا